بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر بانجور واشنگ کشمیر کے آواز اوفیشل یوٹیوب چینل آج کی سب سے بڑی حبر پاک فوج کو دنیا کی دس طاقتور ترین افواج میں شامل کر لیا گیا ہے پاک فوج کو طاقتور افواج کی فیرست میں دسویں نمبر پر رکھا گیا ہے پاک فوج اسرائیل جرمنی اسٹریلیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی دس طاقتور ترین افواج میں شامل ہوئی ہے رامہ آفتے جاری ہونے والے گلوبل فائر پاور انڈیکس دوہزار اکیس کے مطابق پاکستانی فوج اسرائیل جرمنی اور آسٹریلیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی دس طاقتور ترین افواج میں شامل ہوئی ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس ایک سالانہ درجہ بندی کا ادارہ ہے جو ایک ملک کو اپنی فوجی طاقت کے لیاظر ریٹنگ دیتا ہے پاور انڈیکس کے متعید عوامل کو متنظر رکھتے ہوئے ایک سو تیس ممالک کی افواج کا درجہ با حاصل کیا جس میں ہر ملک کے اسلحے افرادی قوت، عبادی، جیوگرافیا اور اس کی ترقی کے حالت شامل ہے ہتمی گلوبل فائر پاور رینکنگ پچاس سے زائد انفرادی عوامل کا جائزہ لینے کے بعد دی جاتی ہیں ان عوامل کے دہر پاکستان کی پاور انڈیکس پاکستان کی پاور انڈیکس میں ریٹنگ 0.2083 ہے پاور انڈیکس کے مطابق پاکستان کے پاس ایک اندازے کے مطابق مجموعی طور پر بارہ لاکھ چالیس ہزار فوجی اہلکار ہیں جن کے تیاروں کی تعداد تیرہ سو چونسٹھ ہے کن لڑا کا تیارے 357 سو بحری اساسے اور دفاعی بجٹ 12 ارب ڈالر ہیں امریکہ روس اور چین تین سب سے طاقتور افواج کے طور پر درجہ بن ہیں جبکہ ہندستان چوتھے نمبر پر ہے اس کے بعد جاپان جنوبی کوریا اور فرانس کا نمبر ہے جبکہ پاکستان کو بھی ان ممالک کی فیریست میں شامل کر لیا گیا ہے پاکستان کو رینکنگ میں دسوے نمبر پر رکھا گیا ہے اور اس سے قبل اسرائیل اور اسٹریلیا بھی اس رینکنگ میں شامل تھے جبکہ 2021 کی رینکنگ میں پاکستانی فوج کو بھی شامل کر لیا گیا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی ہے ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت پاکستان فوج بائندہ وقت